بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پنجابی فوڈ لائب کی ایک اور ریسی پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم یہ بنانے جارہے کڑی پکوڑا جو کہ پنجاب کی بہت ہی تریڈیشنل روایتی ڈیش ہے اور تقریباً گرمیوں میں ہاری گھر میں ایک سے دو بار سیزن میں حرام سے بانی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی میند زیادہ ہوتی ہے تو کڑی پکوڑا بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ بیسن ہے جی اور یہ بھی بیسن چھوٹی کٹوری میں یہ بیسن جو ہے یہ پکوڑے بنانے میں استعمال ہوگا اور یہ جو ہے یہ جو کڑی بنے گی اس میں استعمال ہوگا ایک جگ میں نے تقریباً یہ ڈیر لیٹر کے قریب لسیلی ہے ٹوماتر ہیں جی دو عدد چھوٹے سائز کے لئے تھے میں نے دھنیا سبز دو چھوٹے سائز کے آلو اور یہ دو بڑے سائز کے پیاز ہیں ان میں سے آدھے پیاز پڑوں میں ڈل جائیں گے اور آدھے اس کے تڑکے میں ڈل جائیں گے آئل ایک اپ لی ہے آئل بھی یہ جو ہاف ہے یہ جب بینٹ پر اکڑی کو تڑکا لگائیں گے آدھا ہاتھ تب ڈلے گا اور آدھا پیاز کو براؤن کرنے کے لئے استعمال ہوگا گرین اور خوش مسالوں میں جو چیزیں چاہیئے ہوگا بتاتا ہوں میں آپ خوب چار سے پانچ میں نے ہری میچے لی ہے یہ ہے جی لیسن کا پیسٹ یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ دو ٹیبل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ ہے سوکھا دنیا یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے یہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے ہلی ایک ٹیبل سپون نمک حسبے ضرورت یہ ہے جی قصوری معتی دو ٹیبل سپون ہے اور لال میٹشے بھی دو ٹیبلز پانا کب میں سے میں نے آدھا آل ڈال گئے جی فلیم آن کر کے چولے پر رکھ دیا ہے اب یہ جو پیاز ہے مرہ وہ اس پر ڈال دیں گے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا اس کو ہمارا جی یہ تھوڑا سا بس اس کو براؤن کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہم اس میں ہارے مرچ لیس اڈرکا پیسٹ تینوں چیزیں اکھٹی کر کے ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی یہ ہم ٹوماٹر بھی جو ہے ہمارے بس چوب کیے یہ بھی ڈال دیں گے میڈیم فلیم بھی میں نے ان کو دست سے مدرہ مسالوں کو پرائی کر لیا تھوڑا سا پانی بھی میں نے لگایا تھا نون سٹک بطن میں پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سلور سٹیل کے بطن میں پھر یہ جلنے لگ جاتے ہیں اس لیے اس میں پانی تھوڑا سا ڈال لیا تھا اب ہم نے جو خوشک مسالے تھے اس میں ہلدی لال مرچ نمت قصوری میتھی اور پسا اور سوکھا دھنیا جو ہے وہ ڈال لیں گے جی اکٹھے اور یہ تھوڑا سا پانی سمیاد کر لیں کہ یہ مسالے جلے نہیں یہ بھی تو اس کو اب ہلا لیں گے چلو تھوڑا سا تیز کر لیں گے پانی اور ڈال لیں جتنا آپ کو ہتے لگے ان کو ہلا لیں اچھے سے مکس کر لیں نہیں ان کو اور ان کو بھی پانچ سے دس میں اچھی طرح اس میں مسالوں کو بھی میں نے جی فرائی کر لیا ہوا ہے اس میں اب جو جو بیسن تھا ہے کٹوری میں وہ اور پانی کے ساتھ گرائنڈر میں میں نے اس کو مکس کر کے لسی کے ساتھ سوری یہ ڈال دینا اس کے ساتھ ہی یہ جو بنا تھا پیسٹ ویسن اور لسی کا وہ بھی ڈیڑھ لیٹر ہے ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی اگر یہ آپ کو لگے کہ یہ مرکب جو ہے یہ زیادہ یعنی کہ پیسٹ اس کا زیادہ گھڑا ہو رہا ہے تو اس کو آپ پانی کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بعد میں چیک کر کے دیکھ لیں گے اگر کم ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا کتنا اور ڈالا ہے یہ جی میں نے پانی اور ڈالنے لگا ہوں یہ تقریباً ہے ڈیڑھ لیٹر پانی پہلے میں نے ڈالا ڈیڑھ لیٹری اور لسی اور بیسن کا پیسٹ بنا تھا اور یہ ایک لیٹر پانی میں اور ڈالنے لگا یہ ڈال کے اس کو آپ نے پروپر ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ بیسن اور لسی کے گھٹلیاں بن جائیں گی یہ جب تک اس میں اُبال نہیں آئے گا تب تک ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے جب اُبال آ جائے گا تو پھر ہم نے لو فلیم پہ اس کو کم کم دو گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے لیکن چمچ اس میں پروپر لی چلاتے رہنا ہے کہ گھٹلیاں کھڑی میں ہمارے وال آگیا ہے اب ہم آنچ کو لو کر دیں گے فلیم پہلے آئی تھا لو کر دیں گے دوسرے طرف دوسرے چھولے پر ہم پکڑوں کا مسالہ تیار کر لیں گے اور اس کو گاہ بگاہ ہلاتے رہنا ہے کہ گھٹلیاں نہ بنیے گھٹلیاں نہ بنجے ہم نے پیسٹ تیار کر لیا گھٹلیاں بیسن کا پکڑوں کے لیے آئیل بھی گرم ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو اس پر ڈال دیتے ہیں اور یہ چمچ کے مدد سے کھڑے ہم اس پر ڈال لیں گے اور اب ہمیں چھوڑا سا کم گرم ہے سب کھڑے ڈال دے دیں گے ون بائی ون کر کے اور پکڑے سائز میں چھوٹے رکھنے ہے تاکہ اندر سے اچھی تھا یہ پک جائیں کچھ سے ڈال لیں ہم نے پکڑے تیار کرنے شروع کر دیئے ہیں اور دوسرے چھوڑے پہ یہ ہمارا جو ہے کڑی کا مکسر یہ تیار ہو رہا ہے اس کو کم از گا ہم لیٹ سے دو گھنٹے لگیں گے دھیمی آج پہ اس کو پکانا ہے لیٹ سے دو گھنٹے آج سے وال آئے گا اس میں ساتھ تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد چمچ چلاک اس کو دیکھتے رہے ہیں یہ دو گھنٹے کڑی پکنے کے بعد اس کی یہ کنیشن ہو گئی ہے اتنی گاڑی ہو گئی اب اس کو زیادہ نہیں اور اس میں سے پانی خوش کرنا کیونکہ ابھی یہ جو پکوڑے ہم نے یہ فائی کی ہوئے ہیں یہ اس میں ڈالنے لگے ہیں انہوں نے ابھی پانی کو سوک کرنا یعنی کہ جذب کرنا پانی اس پانی میں نے آپ کو بتایا کہ سوک کرنا پکوڑوں نے وہ کر لے ہیں پانی میں نے آپ کو بتایا کہ سوک کرنا پکوڑوں نے وہ کر لے ہیں پکوڑے ڈالنے کے بعد جی اتیار ہو گئے تھا ہمارا سارا کڑی والا صاحب اور یہ اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا فائی زیرہ میں نے پانی میں ڈال کے جی گرن کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا فائی کرنا زیادہ نہیں کرنا اس کا ہمارا فائی ہو گیا اتیار ہو گیا اس تو ہم اس میں ڈال کے ماشاءاللہ جی یہ کڑی ہماری بہت اچھی تیار ہوئی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پس کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ